میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملتی میں دن رات محنت کرتا ہوں اور کامیابی نہیں ملتی یہ پرشن آیا ہے آلی گڑھ اوتر پردیش سے دیکھئے سریمان جی محنت کرنا اور جانکاری کے ساتھ محنت کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے آپ محنت کس طریقے سے کرتے ہیں اس پر آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں ایک بار چین کے بہت بڑے لاؤت سے بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی اچھے وچارک ہوئے ہیں انہوں نے کہا محنت کرنا بند کرو تو اس سے ایک کیا سندربل نکلتا ہے تو اس کے بارے میں ایک بار دس پندرہ آدمی لاؤت سے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محراج ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی تو لاؤت سے اپنے گھر کے اندر گئے اور وہاں سے ایک پتنگ لے کے آئے اور پتنگ کو اڑھانے لگے ہوا کے اپوزٹ سائیڈ میں اب وہ تھوڑی سی اڑتی اور پھر نیچے گر جاتی بار بار ایسا کرنے لگے تو وہ بیکتی جو بیٹھے تھے وہ سب چونگ گئے کہنے لگے ہم تو آپ سے اپنا پرشن کا اتر سمجھنے آئے تھے اور آپ یہ پتنگ اڑھا رہے ہو تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تو لاؤت سے نے کہا ایسے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ پتنگ اڑھا رہا ہوں میں بہت محنت کر رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ اڑھ نہیں پا رہے کیونکہ میں ہوا کے اپوزٹ اس کو اڑھا رہا ہوں تو ہوا کے انکول ہوا کا مطلب سنگیان انہوں نے دیا اس پرکرتی یہ یونیورس جو ہماری ہیلپ کرتا ہے اس کے پرتی کول اگر ہم کام کرتے ہیں تو وہے کام میں سفلتہ نہیں مل پاتی اس بات کو لے کر کے ان لوگوں کی بات سنجھ میں آئی پھر لاؤت سے نے ایک کہانی انہیں بتائی کہ ایک بڑھا ویکتی تھا جو بجار کے اندر گیا اور وہاں پر ایک دکاندار سے آری جو پیڑ کو کٹتی ہے اس کے لیے آگرہ کرنے لگا مجھے ایک آری دے دیجئے اور بڑھی آسی دے دیجئے کیونکہ مجھے گھر بنانا ہے اور گھر کے لیے کافی لکڑیاں مجھے کٹنی پڑیں گے تو دکاندار اپنے دکان کے اندر گیا اور بہت اچھی آری لے کر کے آیا اور اس نے وہ آری اس بڑھے ویکتی کو دے دی اور بولا کہ آپ اگر یہ آری اچھے سے کام نہیں کرے تو آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے لے کے جا سکتے ہیں یہ سب سے بہترین آری میں نے آپ کو دی ہے تو وہاں بڑھا ویکتی اپنے وہاں چلا گیا اس نے لکڑیاں کٹی اور تقریباً ایک مہینے بعد وہاں بزرگ ویکتی واپس اس دکان پر آیا اور بڑے گسے میں تھا بڑا پریشان تھا اور دکاندار کو آری پھینک کے ماری کہ کیا آری ہے یہ یہ تو کام ہی نہیں کرتی یہ تو کٹتی نہیں ہے شروع میں تو اس نے دو چار پیٹ تو کٹے تھے لیکن اس کے بعد میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن یہ ہے آری کٹ نہیں پاتی پیڑوں کو تو اس ویکتی نے کہا کہ آپ بیٹھئے اور پانی وانی پیجئے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اس نے چیک کیا اور دیکھا اس ویکتی نے دکاندار نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے اس کو دھار کب لگائی تھی اس کو تیج کب کیا تھا اس نے کہا میں نے تو کیا ہی نہیں تو وہ ویکتی بولا دکاندار جو تھا کہ آپ اگر کسی چیز کو بھی دھار نہیں دوگے اس کو ساف شارپ نہیں کروگے تو وہ کیسے کٹے گی وہ جتنا اس کے اندر افرٹ ہے اتنا تھوڑے سمیے کے لیے تو لگا سکتی ہے لیکن بعد میں تو آپ کو اس کو دھار لگانی پڑے گے اسی پرکار سے ہم بھی اپنے جیون میں بہت محنت کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں کیا ہمیں اس کام کی صحیح نولیج ہے کیا ہم اس کام کو الگ الگ کرنے کے لیے زیادہ بہتر کرنے کے لیے وقت کے حساب سے اس پہ دھار لگا رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کی نولیج کو بڑھا رہے ہیں مارکیٹ کیا چاہتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی اک انتر ہو جاتا ہے کبھی کبھی اب آپ اپنی نورمل لائف میں ایک اگزامپل محسوس کریں گے کہ شروع میں ایک بہت بڑا ٹیلی ویزن آیا تھا بہت بڑا تھا اور اس میں چلچتر چلتے تھے لیکن دھیرے دھیرے کر کے جو پرانے ٹیلی ویزن کو رپیر کرنے والے میکینک تھے انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ جنہوں نے بھی نہیں کیا اس کے بعد میں LED آئے LCD آئے آپ کمپیٹر آئے موبائل آئے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ ٹیلی ویزن کو بھول گئے ہیں ٹیلی ویزن ختم ہو گیا ہے اب جن لوگوں نے اس سمیں وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیا اپنے آپ کو بڑھل لیا تو وہ لوگ آج بھی مارکٹ میں سروائیو کر پاتے ہیں لیکن جن جو لوگ پرانی ہی بات پہ اسی ٹیلی ویزن کو رپیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آج آپ دیکھیں گے مارکٹ کے اندر سے ٹیلی ویزن ختم ہو چکا ہے اور وہ لوگ بھی میرے حساب سے ختم ہو چکے ہوں گے کیونکہ نہ تو وہ پارٹ رہے نہ وہ ٹیلی ویزن رہا نہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں آج کل نئے نئے ٹیلی ویزن اور نئے نئے ٹیلی ویزن موبائل فون کمپیوٹر آگئے ہیں تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو ڈائیوٹ کر لیا وقت کے حساب سے وہ آج بھی مارکٹ میں سروائیو کر رہے ہیں اسی پرکار سے آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر کے دیکھیں پہلے بیلوں کا بڑا اپیوگ تھا گائے لوگ پالتے تھے اور بیل جو پیدا ہوتے تھے ان سے حل چلاتے تھے کرشی کے کاریے میں ان کا اپیوگ کرتے تھے لیکن آج مشینوں کا یوگ آ گیا ہے مشینوں نے اپنی جگہ لے لی ہے تو بیل کا اب کوئی مولیہ نہیں ہے بیل راستوں پر بھٹکتے ملیں گے آپ کو تو اس طریقے سے جیون میں اگر آپ کو ترو تازہ رہنا ہے وقت کے ساتھ چلنا ہے اور ہر سمیں کامیابی کے لیے کاریے کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے آپ کو نیا کرنا پڑے گا رو جانا اب تو وقت بہت تیجی سے بدل رہا ہے اگر آپ رو جانا اپنے آپ کو ترو تازہ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس مارکٹ سے باہر ہو جائیں گے اور جب آپ باہر ہو جائیں گے اور آپ کتنی بھی محنت کریں کتنی بھی کام کریں تو آپ کا کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا تو اگر آپ کو ریزلٹ لینا ہے تو اپنے آپ کو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا آج کے وقت کے حساب سے آپ کو فٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ مارکٹ میں سربائیو کر پائیں گے محنت پہلے کے زمانے میں لوگ ایک ہر چیز کو بڑی محنت سے کرتے تھے اب محنت کے مائنے بدل گئے ہیں آج کل دماغی محنت کی زیادہ ضرورت ہے نہ کی ساری رکھ محنت کی اور دماغی محنت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اپلیکیشن بنایا اویو کمپنی نے اور آج کروڑوں کا وہ بزنس کرتے ہیں اولا کار کا ایک چھوٹا سا ایپ بنایا اور آج کروڑوں روپے کا وہ ٹرنوبر کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ وقت کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کو بدلنا پڑے گا اب بزنس کس طریقے کا کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں یہ جروری نہیں ہے جروری یہ ہے کہ آپ بزنس جرورت کے حساب سے کرتے ہیں تو ڈیفینٹلی آپ کو کامیابی ملے گی تو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کہیں غلط جگے تو محنت نہیں کر رہے ہیں اور جب آپ چیک کریں گے آپ کو ڈیفینٹلی پتہ لگ جائے گا اور آپ کی محنت بھی یہی میرا کہنا ہے آپ سے اور آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کچھ جانکاری ملے گی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہی ہماری یاترہ نرانتر اسی طریقے سے چلتی رہے گی آپ سب ہی کی چھاؤں کو ایک بار میں پنہ نمن کرتا ہوں آپ سب کی جے ہو موسیقی